محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی درات تشریف فرما ہوں جیرے بندے اس نیت نہ لے اس خلوص نہ لے سکی دے نہ لے بادشدہ سپاک ذکر تشریف لے کے آئے ہو اور یقین محکم رکھ دے ہو کہ کائنات دی ہر نعمت محمد و آل محمد دی نالین دے صدقے مل دی توڑے علاقے دا میار دیکھا ناستا ایک جملہ اپنے بزرگان دے نظر پیش کر کے اپنے ماتمی دے عقیدہ بکھا کہ کتنے بندے لفظان المحبت کر دینے کتنے بندے یقین رکھ دنے کہ مالکہ دروازے تو منگو تو وہ خالی نہیں بھیج دے جس محمد و آل محمد نے اپنے کردار دنال سنو بغیر ڈٹھا اللہ منوالے آئے دو میرے بندے میں نے دو بندے چاہیے جزاں میں مل گئے جنہیں یقین کائنات دی ہر نعمت میرے مالکہ دی نالین دے صدقے مل دیئے پھر زبان دی نعمت دا شکریہ دا کرنا ستے خالق دنہ میں ان چاہو کہ وجہ اللہ توڑے میرے ترازی ہوں نارے تکبیر نارے تکبیر شکریہ بندے ڈھیرنے کوشش کرو چیئے بات نہ بولو نارے رسالت نارے رسالت اپنی زبان دی پاکیزگی دے دافر واسطے اپنی عزت واسطے اچھا بولو نارے رسالت نارے حیدری نارے غدیر نو یاد رکھ دویں سرکار دے فرمان نو یاد رکھ دویں سنت نبویت عمل کر کے ہاتھ بلند کر کے ہر حلالی بولے حیدری یا علی رب العالمین امیر المومنین باچ شکر اللہ کے کائنات تمام مومنین دا اس پاک ذکر چوئے جتنے قدم مومنین ترکی آئینیں زین تبجھ اللہ توڑے عقید دے مطابق تانو بہترین نجر اتا فرماوے باجب الاترام انتہائی باجب القدر ازتماد عزیز آندہ پر خلوص صفح ماتم بشایا یقیناً قبول ہے مالک توفیق آج سے زافہ تا فرما بس درہنو میڑے عباد رہنو گھار دی تھا باجشاہ حسین دا ذکر ہوں دا آقا سجاد باجشاہ دی نالائن پاک دا صدقہ جب بیمار نے مالک شفائے کامل آتا فرما جڑے مقروض ان مالک امام رضا باجشاہ دی نالائن دا صدقہ اتنا دے کہ اپنے قرضے ادا کر سکا مالک حرالین ولی اللہ پڑھنا لے دی عزت محفوظ رکھے تو اسی کوشش کرو آمین اچھی آقا مالک ساڑے ملک پاکستان دی خیر فرمائے جس بندے نے مجلس پاک سے حصہ لے ساؤنڈ والے نے کیمرے والے نے اہل علاقہ شیعہ سنی حضرت مالک تمام دے رضا کے ذرچ اضافہ تا فرما بہت بڑی دعا ہر بندے واسطے ہے یقین جس دا ہے اپنے مالکہ تے آمینو آقے مالک ہر مومن نو اسے سال مظلمے کربلا دے حرم دی زیارت نصیب فرمائے سارے دعاوں دے ایک دعا مالک اسی وارث رکھ دے امی وارث وطرہ جی رہے ہیں میرے مولا سن پر دے والے وارث دی زیارت نصیب فرما اپنے مالک اپنے وارث اپنے بادشاہ دے ظہور واسطے توڑے وجوچ جتنی طاقت ہے صلوات محبت بری سارے حضرات پر دے جی اللہ حمام سلح اللہ اجازت ہے ناکہ شروع کی تیجاوے جی بڑے باجب الاترام ایک مولان دے بڑے پیارے ذاکر سید منصور الحسن سرازی صاحب بیرون ملک نے انہوں دے حکم سی انہوں دے حکم تعمیل ہو گئی بھاجندہ حکم سی بڑی زیارت ہو گئی ہر مجلس تحدیثیں نے پڑھ دنا میں بزرگوں نے سبق سنانا اور ماتنیاں واسطے پڑھ دا میرا دل ہندہ کے اس قبول نماز دوں بھیراما بزرگا ننال باجمات ادا کیتا جاوے میرے بانے جی اجازت ہے سارے دی مالک انا بٹی پروڈیکشن جنہ دا ساؤنڈ توڑے سام میں لگا جنگ تو مالک انا درزے کسی چضافہ کرے رتھوڑی جی آواز کھل سکتی میرے بانی فرما دے بغیر کسے لمحنو ضائع کیتے بات چھتے فرمانت نوکری دا آغاز کرنگا جی زبان تے موہر لگی میرا نبی تب تک نہیں بولدا جب تک میں اللہ دی مرضی شامل نہ ہوگئے میں توڑے علاقے چھے بندے گن کے دسگنا جنہ نے اتنے بھرے پن ڈال دے بچ انا گلنا دی خیرات دیتی اے بولنے اپنی مرضی نہ لے کوئی منہ بھیرات سمجھ کے بولے ہے کوئی اولاد سمجھ کے بولے ہے کوئی حوصلہ ضائع کرناستے بولے ہے لیکن رحمت اللہ العالمین نے اپنے پوری زندگی تے جس سے لے اپنی زبانیں مبارک میں جمبش دیتی ہے مرضی توہید ہوئیے تے رسول اللہ بولے گل اپنے بزرگوں کو دعا لے سے کہا اس سے رحمت اللہ العالمین دی زبان چھو توہیدی ارشاد بات چھوڑا بندنے کہ میرے بھرالی دے ذکر چھو بیٹنا عبادت میرے بھرالی دے ذکر سننا عبادت میرے بھرالی دے ذکر چھو بولنا افضل ترین عبادت اور سونا میرے پاس ہے بیکی میں تیرے استے گل کرنا تو دیان میرے پاس نہیں کیتا میں کہا رسول فرمارن میرے بھرالی دے ذکر چھو بولنا افضل ترین عبادت ایک ور یہ اپنا ذہن چودہ سو سال پچھل ہے جنہاں جس لئے رسول پاک نے انہاں بندین دے بیچ بیٹھ کے آکے آکے ہوسی کہ میرے بھرالی دے ذکر چھو بولنا افضل ترین عبادت کیسے بد بخت ہو سنو لوگ جنہاں رسول کو لو سن کے بھی نہیں بولیں جنہاں رسول کو لو سن کے بھی نہیں زبان دوں جمبش دیتی انہاں بندین دے کیا نصیب ہوئے تیار چودہ سو سال بعد اس سے رحمت اللہ العالمین دے ایک امتی باقی امتیاں چاکے کہ رسول فرمایا میرے بھرالی دے ذکر چھو بولنا افضل ترین عبادت تے بندے نا بولن تے میں نو پریشان نہیں ہونا چاہیدہ کیوں جنہاں رسول دی سن کے نہیں بولن میری سن کے نا ہی بولن گیڑا فرق کرنگا میں سید تونوں نال ملا کے در تے بندے جنہاں چھوپنے این آواز تے ایک بادشدہ اور فرمان وقت دے دوسرے محمد امیر المومنین دا فرمان مولا علی شین شباد شرماندنے کے ساڑھے ذکر سے بولیا کرو تاکہ توڑی پہچان ہو جائے دنیا نو پتا چل جائے ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوں گا علی رکھا کہ حلال کرنا میں ہر کسی تنصیب چھ نہیں ہے بلکہ این جاکھا علی ہر کسی تنصیب چھ ہے ہی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر بندے میری گلد لال سفر کرنے اوہ نواز تک جملہ کسی دیواز ٹھیک سی پھلے لائٹ گئی چلو ٹھیک ہے توڑی تک میری آواز آ رہی جنا ایک جملہ توڑی آتاستے پڑھ کے توڑا میار دیکھئے ساتھ میرا ہو دے بے جس بندوں پتا کہ ذکر چل بولنا عبادت ہے بڑے ہی پیارے مولاد شائر انتہائی خوبصورت کلم جنابے قبلہ ساکم بھائی مالک پاک انہوں نے سلامت رکھے اسی کٹھے زوار بھی ساتھی ہیں میرے بڑے براوی ناؤ بسم اللہ اجازت بجا مالکہ دے بڑے پیارے مدہ خان نے بڑی خوبصورت سائی نے کلم عطا کی تھی اجازت دیو تمہیں ایک جملہ پڑھا جی میرے نہ لگا ساتھ دیو تمہیں بزرگر نال ملاکہ ایک ماتمی نے گل کرا جی اللہ کسی دیکھیا ہے چاچا جی بولنا اللہ دیکھیا جی اجرے نہیں بول دے شاید نہ بیکھیا اجرے انداز دے نہ ہو اللہ دیکھیا جی بولو منیہ کیوں ایک دو تین مندے نے جنہیں اشارہ کرنے بیکھیا نہیں پھر میں آکھا جیدہ بیکھیا نہیں پھر منیہ کیوں بہت شکریہ مالک تو عزیزتہ ہی ضافہ کرے بھائی نے عزیز نے قریب تو میرے فرمارے نے کہ رسول اللہ فرمایا ہے سرکار دو عالم دی زبان تے اتنا یقین آئی انویسٹیکشن کرنی لوڑ ہی نہیں پہی اسی منلے اللہ ہے جنت ہے چلو جنا جانا ہو تو بولو جنت ہے دیکھئی جی منیا کیوں شاہباز میر بانی اجرے چپو تو انو دھیر چپ کر آنے لگا جی فرشتہ ہین جی دیکھئی جی دیکھنے جی باجن سر بھی نہیں پہیر لاؤں دے بندہ اپنی زندگی چیز کاری فرشتہ بیکھ دے پھر دسن جو کا نہیں رہندا ساکو بھئی میں نہیں پتا انہ لوگوں دا کیا میں آرے جملہ توڑا نوکر پڑھ لگائے ایک ایک بند دا چیرہ اب تسی بیکھ لینے اللہ بیکھیا نہیں منیا رسول دی زبان تو جنت بیکھیا نہیں منیا رسول دی زبان تو فرشتہ بیکھیا نہیں منیا رسول دی زبان تو حیرت ہون دی منس بندے تے حیران ہونم بے اس شخص تے جنہ اپنی ماں دے آکھن تے کسے بندے نو اپنا پی او من لندائے نبی دے کہیں تے علی نے واجب نہیں منبا کیوں نہیں ہو زبان تو نہیں جلی علی دا صدقہ کھان دی جیوے جیوے سارے بولو ختم قرآن دا سواب لو مرنل بولنا ہو نا بندے گی جن آواز سے لی واجب ہے دوسرے بندے نا میں نا کوئی تعلق ہے نا اس لی داد دی نا دعا دی لوڑے جنہ رسول دے کہن تے علی نے نہیں منیا اور میرے کہن دکھتو منجنگے چپ بندہ چنگا نہیں لگ دا جو چپ رہنا ہوئے تھے گھر بے کے سن لیا کرو فائدہ ہی کوئی نہیں پھر مجلس سے حسین چاندہ اے بار بار ذاکر توڑی ختم چاندنے بولو ساڑے والے متوجہ ہو بولو بولو اس واس تے کہن دنے جس ویلے تُسی بول دےو نا جنہا زبان دنے اللہ استقبال کر دےو توڑے نال بیٹھے بندہ توڑا گواہ بنجند ہے کہ نہیں یار اے ولایتِ علی نے مندہ تاہا چاکے غدیر علی علی دماندہ کئی میرے بھراہ سے نے جنہے ہاتھ نہیں چاہ سکے میں توڑی دل نظاری نہیں کرنی تو انہوں نے گل سمجھا رہی ہے قطع تُسی بہتر کہن دےو اس بھائی تُلائے کے اوہ آخری موالی تک میں آکے اٹھا کے ہاتھ دینا جو سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے علی تُس دنیا میں برابر بانٹ دیتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے جس دہلی امامِ حد بلند کر کے مولو ہے ماری ایک ہی کھوڑ رہے ہیں بتائیے ایک سلوات پڑھو سائیں سائیں دیتا ہے بلندہ وازمہ آج دن ہے جنابِ امامِ علی نقی بادشاہ علیہ السلام جنہوں نے موضوع سن کے دات دے سکتنے وہ میرے نال سفر کرن تو جنہوں نے نے اس گلتے خوش ہو کہ دات دے نہیں کہ مرہم نو لمیہ پالا ہے ساڑھی فرمائش تے اپنی فرمائش بھی کول رکھن اور میری صحت بھی ملہوز خاطر رکھن نہ میرا ایسا ارادہ ہے نہ کوہائش نظم توڑے آستے امامِ علی نقی بادشاہ دے تو انہوں پتا ہے میں آج میں تُسی جان دے ہو میں اپنے لفظہ نو زائے نہیں کر دا جی ان چپ بیٹھ رہے تو میں کسیدے سے سمیٹ کے نال لے جنا میں زائے نہیں کر دا اپنے لفظ نہ اپنا کسیدہ زائے کرنا بندے آستے میں پڑھ دا ہی نہیں ہا میں اپنی قبر واسطے پڑھ دا کیوں ہم نے سنا ہے قبر میں آتے ہیں یائلی بس موت کی خوشی میں جیے جا رہے ہیں ہم اردو ہی بہتر ہوں دیجئے پنجابی جی کسیدہ نہیں ہوں پنجابی جی بہت دھاڑ مار ہوں دیجئے چوکا چکا آؤ ایک تنم نظم سناوا دیکھاں تُسی کتنی خیرات دندے ہو کافی بھولا ہے خان کا ڈوگرہ بھولا ہے با 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 کیسے کمال سوزی نے کافی بھولا ہے چلے تم جاگن لے کے ایک نظم دوڑی خدمت پیش کریے بادشاہ دی ایک سلوات اچھی بادن پڑھو سائن جاتے اچھا جی اجازت تُسنائی نظم دنیا اب سوچے یہ کیا ہے خوش کیوں اس قدر اب لا الہ علی 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 یا علی 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 یا علی اجرے ہاتھ اٹھنے بادشاہ حسین دیر آپ جی ہیں بھائی شکریہ علی یا علی اجرے ہاتھ اٹھنے بھائی شکریہ دنے ایساہیہ نو کٹھا کیتا تُسی کوشش کرنی ہے کہ اپنا علم جھاڑنا اونہ دے سامنے اونہ نو بولن نی دینا ایسا سارا پروگرام بڑھ گیا گھروں اوٹ رہا ہے توجہ میرے پاس دیکھنا جائے گھروں اوٹ رہا ہے میرا لفظ ضائع کر دیتا تے میرا قتل ہو جانا جی توڑتے گھروں اوٹ رہا ہے جدے درتے علم بھی سجدہ کر دا ہے دو تن چار پانچ چھے کافی نے باتشاہ درہا لکھئے باتشاہ فرمان نظام کونوں مقا کی دھڑکن چلانے والا علی نکی ہے خریدے اوٹ رہا ہے نظام کونوں مقا کی دھڑکن چلانے والا علی نکی ہے جناب سورہ قدر کو دا دی بلانے والا علی نکی ہے جناب سورہ قدر کو دا دی جنہوں نے لفظہ محبت ہے کیا بات ہے بہت خوبصورت دل کیتا پڑھنے تھوڑا جا اس طرح نواز ہور کھول دینا انتہائی مزہ آیا جے اتنی دیر بعد اچھا سان جھانگنا ملے شیر توڑے آستے پا رہے ہیں عیسائی پروگرام بنائیا اسلام تیدے وزیر نے متوقع لباسی دے انہیں جنہیں عیسائی کٹھے کیتے سان انہیں کہ تسی کوشش کرنی ہے کہ تسی بولن نہیں دینا وزیر نے نال مل کے پروگرام بنائے کہ ساڑے دربار چیتنے پردے لگے ہیں جو بھی بات چھاندہ ہے پردے خود ہٹاندہ ہے جو تو رسول دا پتر آوے تھے اسی پردے نہیں ہٹانے ہیں اے خود پردے ہٹا آکے گیان ماذا اللہ ماذا اللہ اپنے زیندے مجھ انہیں جو پلان کی تا یا میں آنکھا وقت دا محمد تو ریا اپنے دور دا حسائن تو ریا وجہ اللہ دے پتر نے پہلا قدم دربار چھ رکھیا ہوا چلی پردے ہٹنا شروع بات چلی لائن دے پاس دیکھے گل کری آدھے نے علی 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 ابھی ہوا کو کہا نہیں ہی پر وہ خود ہی پردے ہٹا رہی ہے تمہارے عیسی کو میری صورت خدا ہے کیسا بتا رہی ہے اگر میں کہہ دوں تو جسم بولے بنانے والا علی نقی ہے میں انگلینڈ جانا میرے پاؤنڈ دے ہو امام سنطان سلام درکھن پاک بھی توڑی اس طرح اضافہ کرے ایک کسیدہ توڑی خدمت پیش کریے اپنے باچ شاہدہ اگر اجاز تو توڑی سید میں نے فرمایا کہ تین چار کسیدے پڑھ دینا تو او میں ایک تپڑی بیٹھا ان چار توڑی میار اگر زیادہ بھی سنان لانگا مجلس جتے پڑھ پڑھ جانا لیکن اگر نال ٹردے ہون اجاز تپڑھ ایک کسیدہ توڑی تبی نماز روزہ بغض میں بچا نہ پاؤگے ہزار سازشیں تُو کر کے دیکھ لے ملا جو حق نبی نے کہا ہے مٹا نہ پاؤگے جب تک قائم کعبہ ہے جب تک قائم کعبہ ہے جب تک قائم کعبہ ہے نام علی کا ذنہ ہے نام علی کا ذنہ ہے نام بھائی پاس لے ہو بابا جی گل سننا سید پورا پڑھ رہا ہے بابا جی لفظوں کی جو سخن مریح سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لئے بات ہے ان مات میں نے اتنی خوبصورت خرات دیا میرا دل کیا میں ان کے لئے شیر پورا پڑھوں گل توڑے آستے ہر وقت جو آدم کی شریعت سے بڑا ہے شریعت سے بڑا ہے ہر وقت جو آدم کی شریعت سے بڑا ہے اس باپ کا بیٹا ہے تو کیوں بھونک رہا ہے لکھا ہے جس کے ٹکڑوں پہ زمانے میں تیرا پلنا لکھا ہے جس کے ٹکڑوں پہ زمانے میں تیرا پلنا لکھا ہے جس کے ٹکڑوں پہ زمانے میں تیرا پلنا یہاں بھی اس سے جد ہے وہاں بھی تُو نے ہے جلنا جب تک اللہ اللہ ہے جب تک اللہ اللہ ہے نام علی کا زندہ 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 ہے اچھا میں کیسے نیاز لے کے آئے ہوگی وہ پچھے بندیس واسطہ کہہ رہے ہیں نیاز دینند نے ایک اکلائیں توفہ دے رہے ہیں اپنے نام آتمی واسطے جنہیں میں نے مجبور کیتا میں سنا ہوں محمد کو یہ کعبے سے ملا ہے علی ہر حال میں نفس خدا ہے یہ ظاہر ہو کے بھی غائب رہا ہے علی الحمدللہ میں چھپا ہے نبی کے بعد یہ سب سے بڑا ہے نبی کے بعد یہ سب سے بڑا ہے علی جب ساکیے کوسر ہوا ہے کسی کم ظرف کی اوقات کیا ہے کسی کم ظرف کی اوقات کیا ہے کسی کم ظرف کی اوقات کیا ہے کہ جب خود کی مریانے بھی کہا ہے جب تک رب کا چہرہ ہے جب تک رب کا چہرہ ہے نام عذی کا زندہ ہے ملک تعلیم سلامت رکھے جی زندہ آباد رکھا ملک تعلیم سلامت رکھے جی شابز میرا پوتر انتہائی شکریہ جی انتہائی شکریہ ایک شرمات میرے ہور پیس کریں جنہ خیرات دیتی ہے نام علی کا زندہ ہے نام علی کا تجہی زندہ ہے نام علی کا سر جی ماہیی کرنٹ مار رہے ہیں بہت ہاں ہی کسی نام علوں کے تجہی میں نال چپا گیا چھٹنا بھی نہیں میں اِنہ کسی نہیں چھٹانا ہے نا داز ہی دینی ہی خالے ہیں مرین کا زندہ ہے نام علی کا زندہ ہے نام علی کا زندہیں اے سونا جی تھوڑی آواز کھو دنا تھوڑی آواز ہر کھو دنا میری صحت مطابق میری صحت ترس کھا کے اس صحت ترس کھا کے اس صحت ترس کھا دے سکنی ہے جرہ بسم اللہ دی عظمت جاندہ ہے سلامے آرکان دیو ہنگل سنجیے نام علی کا زندہ ہے علیہ آیتوں کی ابتدہ ہے بسم اللہ علیہ آیتوں کی ابتدہ ہے علیہ وارث سلی اللہ ہے علیہ وارث سلی اللہ ہے جرہ ہاتھ اٹھنے سلامے ملو علی سے کس لیے تو جل رہا ہے علی سے کس لیے تو جل رہا ہے علی سے کس لیے تو جل رہا ہے علی نبیوں کا بھی مشکل کشا ہے علی نبیوں کا بھی مشکل کشا ہے سلامے مرزد سلامے تو علی نے جس گھڑی سجدہ کیا ہے مات بھی جاگنا مات بھی تو پھر مغرور اللہ بھی ہوا ہے علی کے دشمنوں کی یہ سزا ہے علی کے دشمنوں کی یہ سزا ہے علی کے دشمنوں کی یہ سزا ہے کہ ان کا والد لاپتا ہے جب تک سجدہ کلمہ ہے جب تک سجدہ کلمہ ہے نبیوں کا زندہ ہے کیا بات ہی تو یہ طبیعت رلی میں توڑے بغز آئیتا ہے ایک کسی داہور پیس کری توڑی خرمہ ہے ایک کسی داہور دل میں اپنے بزرگاں تھا توڑی خدمت سے پیش کر رہا ہر کسی داہور سنوے سنوے چلو ہر کسی داہور پیس کری توڑا ہے جی رالی دا صدقہ کھاندہ اینجن جی کردے میں راضی ہیں ساکھ بھائی میرا دل میں دستانو سیدانو اینجن میرے ماتمیاں نو اینجن عزدارہ نو اینجن بزرگاں نو سمیت میرے ہر مدہ خاندہ یا ہر کائنات ہر شخص نو عزت کے تھو ملیے جی رہے ہاتھ بلند ہوئے نے عزت کے لیے مولا علی شہنشان باچہ تاہر فرمانے کہ وہ ہی کسی کی عزت کرتا ہے جو خود عزتدار ہو آورڈ ساوہ جی رہے چک بھی ہو تو انو عزت کے تھو ملیے کائنات سے رزق خو بسم اللہ کائنات میں اس ریز علی بانٹا ہے سرکار اون کے مزار پر یہ چار مصرے ہوئے بھائی ساتھ تھے علی ولی کی ولایت پر بھونکنے والوں علی ولی کی ولایت پر بھونکنے والوں نہ سوچو رزق زمانے کو قوم دیتا ہے وہ علی تو بانٹا رہتا ہے رزق نبیوں میں ہمیں تو رزق یہ بی بی کا اون دیتا ہے کیا بات جیو ساکر بھائی سلام ہے انہوں نے پتہ لیا کیا جی میں صحیح آگرے کمال شائر نے انتہائی خوبصورت نے دی کلمے انہ کی تھی میں نے ایک سرائی کی دا قطع یاد آگیا میں توڑے کوئی دعا لینے سے پڑھا کہ نبی نال مولا علی منتخبے نبی نال مولا علی منتخبے منافقت رب دا خصوصی غزب بے میں کوئی سمجھ نہیں ہے یہ کیجی عقیدہ ہے جی تھا ریش واجب علی مستحبے کائنات چھ رسک مولا علی شہین چھا بندے ازتا حسین بندے دائے ازتا حسین بندے دائے کیا بات ہے جیو ازتا حسین بندے دائے او تھے ازتا حسین بندے دائے ازتا حسین بندے دائے ازتا حسین بندے دائے جنابے کیا بلاہی مہترم اللہ محمد رہا سلطانی صاحب میرے بڑے پیارے بھائی تشریر لیا انہیں انصر ہنی یاد رکھی سلطانی صاحب نے ملا کے تولنال ملا کے طیب شاہ بڑا پیارازدار انہیں ملا کے انہ سارے بندے میں ملا کے دستے ہیں ازتا حسین بندے دائے ازتا حسین بندے دائے ازتا حسین بندے دائے ازتا حسین بندے دائے توجہ ہو گئی توجہ ہو جاغنا اے دنیا جہان اتے سخی وکھ رہے اے تے ایک اتھ روتے بدلے چھ جنتا حسین حالی اللہ علیہ وسلم زندہ آباد رو ماشر دامیدان تولین دے ٹولے پینٹ والے کوٹ والے ہیٹ والے بیل بوٹم والے ٹائیاں لے تھری پیس آلے دھوتیاں لے موبائل آلے جرے چپ بیٹھے اووی سارے قرآن مجید سباہ دیا تے واقفوں ہم انہم مسولنون روک لوو تیکی کے نتے سوال کیتا جانا ہے کالے کپڑے آلے آئیں یا حسین یا حسین کر کے چلے جا رہے ایک فرشتہ بزرگنا آگے پوچھا یار انہوں لوگ تو فرشتہ آگے چھپ کرو سرکاری بندے نہ کہ سب کچھ نمازہ پر دینا ہے حج کر دینا ہے روک رہ دینا ہے زکاة دینا ہے شبین کر دینا ہے ساری رات اللہ حدی تصویح کر دینا ہے حالانکہ نمازہ چوبہ ٹائم بھی لاندھ رہے ہیں ساڑھے مالے میں چکری گلتی نکلے بابا جی دیکھ کے فرشتہ بابا جی سنو کے بڑے کام کول ہو کے آپ پوچھ لو ماتمی نے کول آئے موٹا ہلا کر دینا ہے سب کچھ تحصیح کر دینا ہے تسی جائی جا رہے ہو ساڑھی لائن لگی ہے او بیکھو توڑی مجلس جیرے چھپ بیٹھے سن او بی ساڑھے ناالی نے او بی ساڑھے ناالی نے او بی ساڑھے نا لینہ چکڑن تسی جائی جا رہے ہو او تسی جائی جا رہے ہو ماتمی نے کہا بابا جی تو آنے سارے کم بہت اچھے ہیں مگر ایک کم نہ کر دے آتا تو باچھا آدمی ہے سب کچھ کر دینا ہے کیڑا کم نہ کر دے کیڑا کم نہ کر دے ماتمی نے کہا او تنڈ ساما ایب اینے بطول دا بابا جی باندہ جوندہ ہوئے علی دہ صدقہ کھاندہ ہوئے حلال کرندی عادت ہوئے میں دے کھانچ کی وی چھپ کر جندا ہے میں دیکھا دا ماتمی نے کہہ رہا ایب اینے بطول دا نا گولا یو تنڈ ساما جنہ تیچ جان تو نا رب تنڈ ساما ہو دا جے دو دنیا ماتمی حسین دا تم ہی اتھے ڈر دا نا تم ہی اتھے سوچ دا ہنج جتھے جان دیا آسا رکھ نائے سنے ملائے لادی شوو تھے دیا ٹک ٹا حسین بھر دا جو علی قمی پڑھے گا آجھا مجبوری آی جے چکر رجب دا مہینہ ہے باچھتا جیشن دا دنیا ہے تو مسائب کی پڑھ دنگے پڑھنا جے اچھے چلو مسائب پڑھ دنگا ایک شیر قصیدہ ہو سید راضی ہو جن راضی ہو جی اگر ہے طبیعت قصیدہ پڑھ دینا کامران دینا منو عجری چپ ہوگے کہ تم مان رہے ہو میری میں کہہ رہے جی کامران دینا منو جس نبیدہ کلمہ پڑھ دینا منو گے طیب شہدی من جو گے کن فرمے جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں دیو جو علی کا نہیں سری جملہ سنا غیرِ معصومِ سید ہو یا امتی ماننا ہی پڑے گا اسے لازمی مصطفی کا کہا ہو علی کا نہیں ہو کسی کا نہیں رسول لے فرمان دے مطابق کہہ رہے ہیں جو علی کا نہیں مصطفی اپڑے پہ عوضہ بھی نہیں ایک شہر پاڑ رہے ہیں عوضہ بادمہ سائے پر دعا اسے سارے کی دی اولادا اے چند بندے رہے گئے باقی سارے بول گئے نہیں اسے سارے کی دی اولادا حضرت آدم علیہ السلام دی چاہتی میرے پاس سے دیکھو چلو رہا میں نے مطمئن کرنا ہے جرے بول دے پہنے اور بھی حضرت آدم دی اولاد جرے چپ بیٹھے نے جرے انجنج پہ کر دے نے سارے حضرت آدم دی اولاد سید ایک بندہ میں نے خیرات دے دے ایک مات بھی میں نے اس پر مانت اس گلدی خیرات دے دے میں راضی ہوں سلطانی صاحب ساڑھے پہ حضرت آدمے سفی اللہ سفی اللہ سفی اللہ سفی اللہ سفی اللہ بیٹھیں گا تے پڑھا سفی اللہ میں شہر پڑھے گل کری آ کری سفی اللہ کا منکر تو شیطان ہے ولی اللہ کا کیسے مسلمان یو حق ادا کیتا تسی سلام بندے بار بار کردے سن لو شیریں سنا تھا ایک ماتمی تا حکم ہے اگر وہ پورا کر دیں سرطرہ مصرہ پڑھتا تھا کہ وہ بھی راضی ہو جائے ایک مولوی سن مسجد چاہے آپ پوچھیں لو سلطان انسانوں میں صحیح بن نہیں ہے کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں میں ماتمی نے دیکھنا کڑے بندے جاگ دے بیٹھنے کڑے سونگے نے مولوی اینج پیا پڑھتا سی ملنگ اینج آگیا ہم مسجد دے سامنے گزرہ زورت ہی بول کر دے جیسے دھر گے منہ ماف کر دینا حقیب پڑھ رہے ہیں تو جاندہ تو کیا کہنا عطا میں بلکل جاننا ملنگ آتے تو بلکل نہیں جاندہ آتر میڑ سوا کرم مانگتا ہے عطا مانگتا ہے بنا ملتزا کے تو کیا مانگتا ہے سلاح مینہ مدل رازی رینہ جی بے جا جیو سارے حلالی بولو ہائے باری ہمام زمانہ تانے سلامت رکھن پاک بھی توڑی ایز تھا اضافتہ فرمان سیدہ حکم میں حکمی تعمیل کریے چند منٹ ذکر مسائب تاکہ مجلس مکمل ہو جائے آؤ تھوڑا رل کے نبی بی نپرسہ دیئے جن انبہتر جنازے چوی ایک مہین دے اجازت ملی باہ جی کیسے بہیند آئے کہ بھیرا مار جائے نا قربان جوان توڑے آئے کرن میں سید کئی مجلس دیکھیا ہے بندے مو لکا کے روم دینے جس ماں تھا جوان پتر مر جوے مو لکا کے نہیں روم دینے نہیں رونا آئے میں کدی نہیں کسے مجلس چاکھا کے جھکا سر کر کے گناہ ہاں دی معافی منگو کند کر کے بھیجو نہیں تسی بہ گئی ہو توڑا ہی بڑا بڑا سانے اجرا دور تو پند کر کے آئیے نا او میرے نا نے چوکھا توڑی نیت نو جان دی ہے کدھے دل چی کتنی قبرے ہو سائنے منت میں کرنا شرمایہ اس واسط نہ کرو بندے اس واسطے کہیں نہیں رو سکھ دے کہ اسی مو بناوانگے تے لوگ وکھنگے اسی کی میں مو بنا کے پر رونے ہیں تاکہ جو میں جملہ پڑھا کوشش کریا کرو کوکہ مار کے وین کر کرو تاکہ نال والا بندہ توڑا گواہ بن جائے قبر جس ویلے فرشتے حساب لینان تے حسین توڑی شفاہت آستے خدا کیا کھنا ہو لے سوال پچھو کوشش کرنا غریب بند غم چھ غریب ہو کے سننا کوشش بجن صرف ننگا کر لیا کرو کوشش بندے صرف توپی رکھ لنے چدر پالے لنے نہیں اے کیوں آستی نہ الٹ دیں کیوں گرے بان چاک کر دیں تاکہ آپ اپنے آپ نے ثابت کریے کسی مظلوم دیں آلا عرب دا دستور ہے انہوں نے دستنا ہی نہیں پہندا جنہوں گلیاں جب ادارہ چھے نکل دیں انہوں کو کفاں الٹا لندے ہیں گرے بان چاک کر لندے ہیں لوگوں نے پتا چل جاندہ ہی کہ اے دنال کوئی ظلم ہویا ہے کہ اے تجاج جا عرب دا طریقہ ہے جرا آج تک ترد آ رہی ہے جا کر توڑے سامنے کر دیں سید میں نے حکم کیتا ہے کہ اس بی بی دا مسائب پڑ جن دی زندگی گھٹا ہی دکھ ڈہے میں توڑے کوڑے ماف ہی مانکے کی جبلا پڑنا ہے اتھے دہر بندے بیٹھے ہیں جنہ دی چھوٹی بیٹی ہیں یا بہنا ہیں میری کیبلا ساب دی ساڑا آپس سے ایک گھرے لو تعلق جے انہ دی بیٹی میری بیٹی میری بیٹی انہ دی بیٹی ہے میرے پتر انہ دے پتر نے انہ دے پتر میرے پتر نے اسی کٹھے زباری ہیں دی بھی گئے ہیں مالک انہ دے پتر انہ دے زندگی کریں انہ دی بیٹی دے نصیب نیک کریں انہوں دی بیٹی بھی چھوٹی میری بھی چھوٹی جے میں نے جملہ یاد آگیا میں توڑی تو لائے کے آخری بندے پڑھا ہو سکتا ہے میں پھر توڑی زیارت نہ کر سکا میری زندگی دی آخری مجلس ہوئے میں مفی منگ کے ایک بینڈ کرن لگا جرہ بندہ جتنا وڈہ پردہ دار ہوئے اتنا وڈہ غیرت مند ہوندہ ہے سگیت بندے نے سمجھ نہیں یہ میاکہ نے جرہ جتنا وڈہ پردہ دار ہوئے اتنا وڈہ غیرت مند ہوندہ ہے میں اس گھردہ مسائب پر لگا جس گھردے وچ پترہ نو اٹھانہ سال برگ کے چپال دیاں رہی ہیں جڑے ہائے نہیں کہسے کہ میرے کولو پچھو کامران جس گھردے وچ پتر پردیاں چپال دے ہونے سوچو دھییاں کتنیاں پردے دار ہوئے مالک پڑے آنسو قبول کرے پاک بیتانو مسافرہ شام اپنے حرم نہیں دواری نسی اور میں قربان جا ہوں توڑ آئے کرنے تو صدقے ایک جملہ جرہ ایس سال ہاتھ نہ جوڑیا کرو حکم کرے کرو سی ناو کرتو آٹے ایس سال اربعہ انتے باجن ہر سال جاندے میں چیلن شام کرداؤں میں ایس سال اربعہ انتے گیا جرہ سفر میں کیتا نا ہر سال تسی کافلہ لے کے جاندے ہو کبلا اس گلدی تصدیق کرسا جنہیں گئے ہوں میری تحید فرمانا جنہیں نہیں گئے مالک تو انہوں لے کے جائے جرہ سفر سے کیتا ہے اسی کلومیٹر دا پیدل ننگے پیر پیاس لگن تو پہلے پانی ملیا ہے بھک لگن تو پہلے کھانا ملیا ہے سگید میں ماہف کر دینا تھک گئے ہیں تو اپنی مرزی نالا رام کیتا ہے ایس سال جنہیں میرے نالا گزری ہے کبلا میرے نالا حمد چھا جی انڈالا سا جس ورے کربلا رہ گئے نا تری کلومیٹر سگید میرے وجود تیتنی جان نہیں ہے کہ میں ایک قدم بھی چہل ہم میں سیدہ کے آج جوڑ کے کہ بابا جی میں تھک گیا میرے بانی فرماؤں میں نے کوئی کنویس کھرا دیو تاکہ میں گڑی جبھے کے کربلا پہنچے ماں اور سیدہ نے اچھیوں اچھیوں کھوکا مار کے رون لگ گئے میں حیران ہو گیا میں پیراتے ہاتھ لاکے کربلا چھے مافی منگی مرشد کیا میرے کوئی کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی ایسی زبان چو غستاخی نکل گئی جو تسی رون دے پہے ہو میں نے کہا نہیں کامنا تو تھک گئے انسانی فطرت ہے لیکن ایسی اوز جات سفر کر دے رہے ہیں جتے بہنا بھرا دے قاتلہ دنال تو دیے رہے ہیں تُو تھک گئے ہیں میں رون دائیس واسطے ہیں جس ویلے قاتل تھک دے آن وطالی دیئے دیئے ہیں بہت دیئے ہیں ہاں میں صدقے جاوہاں مالک توڑے ہنسو قبول فرما مولا سایہ سلامت رکھے قبلہ لیاقت سمند مانا سابدہ مالک اس ذکر دے صدقانو سے تندر سیدہ انہیں جنہیں کربلا جائے سال جملہ پڑے ہیں میری زندگی در روماناستیں کافی ہیں میں نے خود گریہ نہ ہوئے میں مسائل نہیں پڑھ دا میں جلدی چھوڑ جانا پہ توڑی معرفت دیکھا تو سی میں نال سفر کرو میں نے نیاکھا فضو کر دیا بے خیلت میرے دل ایک جملہ ہے ننو سولانوہ جس میں عزت توحید بغیر پلان دے اٹھا تے سوار ہوئیے نا جی اللہ دا پردہ ہے نا تے عزت توحید دیئے نا عزت توحید ہوں میں قربان جاوہاں تیرے آئے کرنے بابا جی بغیر میں نوکھا رہا ہوں رہات نہ جوڑا پتر نہ پوڑا میں آگرے جس میں عزت توحید بغیر پلان دے اٹھا تے سوار ہوئیے نا عمر ساتھ شمر دو میں قریب آئے نے اے بغیر دیکھ کے دا میں نے ساری نظر پہیاں دی میں نے اوہ نظر نہیں پہیاں دی جڑی پیو بچاوان آستے ساڑے کے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے منکہ کر دی اور میں صد کے جاؤں توڑے تھے میرے غیرے تھے پروردگار نے کڑیاں چاہیئے تیم چاہید اس لائن دے پاس دے کیا کسے جاتھ روان دے بے حیائیت نہیں ہے جو لائی بہنا ہے ایک چھوڑ بھی دیں گا تکینا فرق پائے گا بابا جی میں نے معاف کر دینا میں توڑے ہستے کمین پڑے لگا ایک چھوڑ بھی دیں گا تکینا فرق پائے گا بے غیر دیکھ کر دینا میں ساری ہاں چھوڑ دے سا میں انہوں نال لے کے جاسا سیگز میں نے معاف کر دینا عمر ساتھ جو کمینہ ہی دیکھ کر دی وجہ کیا نال لے جان دی آدھا تو جان دا نہیں اسی حسین نے تکلیف دینا ہے آدھا او دینا اس بچی دے کیا تعلق آدھا آتا میں نے ساما اسی ادھا او پتر زین تو لائے آئے اس پتر دے سینے چھوڑ برچی ماری ہے جس نو برکے چھوڑ دو ماہوان اٹھانہ سال پال دیا رہی ہے اے دی زبان تو اللہ دی تسبیر لکی اسی ادھے بن رہے دے اتنے گھوڑے بجائیں ان کی گٹھڑی چکٹھا کر کے خیمے دے پاسے ٹوریا ہے پر اے دی زبان تو اللہ دی تسبیر لکی بے غیر دے کیا دا اسی ادھے چھے ماہ دے پتر نو او تیر ماری ہے جنہ جنگا چھے ہیوانہ نو ماری ہے جنگا اے دی زبان تو اللہ دی تسبیر لکی ادھے کھنڈے خنجر دینا تیرا زرمہ اسی دی گلد چلیں دے رہی ہے ہدایت کر دا رہی ہے اللہ دی تسبیر لکی ان ماف کر دا رہی ہے جنہ سید رماتی بیٹھے ہو بے غیر دے کے دا تسبیر اس میں لکی ہے جنہ میں دی چار سال دی دی دے والا ہاتھ پا کے تمہا چھے ماری ہے میرے پاس اللہ دی تسبیر چھوڑ کے آدھے لے جاں میں تحجد دیا نمازہ چھے منگدر ہاں میں قربان جا ہوا پاڑے زیادہ اللہ مانی ایک قریب تو وینڈ ایک وینڈ صرف قریب تو جس مدہ خان دا جملہ ہوئے بابا جی میں کوشش کرنا میں میں انہوں نے نا لے کے پڑا پوٹی سجدہ دی جتیاں نمازہ دی دوازہ صدقے میں دو ور ہی شام گیا اے جھولی چاہ کے دعا مگ رہے ہیں مالک جو نے آئی نہیں کہہ سکرے نا تو انہوں نے مالک ایک سال شام لے کے جائے دیاں بیڑا زیادہ مالک تو انہوں نے کوئی شام لے کے جائے سجدہ ہمیشہ وڈے چھوٹے انہوں تو سلی دے دنے میں معافی مانک ایک جملہ پڑا لگا ہو سردہ ہے ہر بند نے سمجھنا ہوئے لیکن میں منت کر کے سمجھا ہوا کربلا تو لے کے شام تک جس بغیرد دا دل کیتا ہے حسین دی بطول نوالا تو چاہ کے تماشے مارنا میں سوکھا پڑھ لیا ہے بندیاں سوکھا سن لیا ہے جس جملہ اس نے میند کرنا میں نے معاف کر دینا بابا جی ایک بغیرد ظلم کیتا ہے نا یا حسین دی بطول دا متھا لگے گرم رہتے آکس جان نے مڑ کے ڈٹھائتے اکھا دی رت و دیئے دوڑ دی بھرادے کول آئیے دامین ہلا گیا دیئے خون نہ روئیں میں نے کسی کچھ نہیں آکھے آ وہ پورے سفر سے بھرانوں تسلیعیں دیں دیا رئیے جب اللہ غازی معاف جنہیں رہائے نہیں کہہ سکرے میں توڑے اس سے معافی منگ رہے ہیں میں توڑے کولاں معافی منگ رہے ہیں ایک مین قریب تو سنا کے دعا لماں سیگت میں نے معاف کر دینا سلطان عزیزہ میرے وڈے و مالک پاکتا نے سلام اندرکھے دو ہزار بارہ دی بچ میں نے اتفاق ہویا ہے راول پنڈی محرم پڑھ دا پہا ایک ورہی وہ سوکے ہو کر سننے بس ای گل سنا کے ایک وینڈ کرنا ہے توسی اتنا ہی رونا جتنا لاؤر علی سینڈ منظور ہے یا سیدہ میں نے دو مہسم ہوکا پڑھن دا ملے اڈیالا جیل دا دو جگہتے میں نوکری دیتی جیل دے بچ سیدہ نونا دعوت دیتی محرم پنڈی پڑھ دا پہاں اس واسطے میں دو ملے سا پڑھیاں ایک اس جگہ ملدس پڑھی جتے سزائے موت دے کہہ دی ہیں دوسری اس جگہ ملدس پڑھی جتے عمر قید دے کہہ دی ہیں جنہیں اس گلتے ہائے کہہ رہے ہیں تو آڑی معارفہ تو میں سلام کر رہا جتے عمر قید دے کہہ دی ہیں نا اٹھے میں اس بادشاہ دا مسائب پڑھیا جتے انہی پتران پھر بھی جنازہ ملدس پڑھ رہنے چاہیے ہیں جتے سزائے موت دے کہہ دی ہیں نا اٹھے میں حسین دی چار سال دی بطول دے مسائب پڑھا باہو جی میں اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں جی شلوئے میں مجلس پڑھ لیئے نا جیلیل صاحب مومنن باہو جنہوں نے ساڑھے آستے نے بڑا بہترین کبلہ کھانا لائے کھانا کھان تو بات جیلیل صاحب میرے پاس دیکھتے ہیں کہا بھائی ہم سزائے موت کے قیدی پر بڑا حسان کرتے ہیں میں نے کہا بھائی انہوں نے پہلے سزائے موت ہوں دی تسیہوں نے تکیڑا حسان کر دے آخری وقت جیلیل ملاقات دا حکومت اللہ مل دے نا وہ پنتالیس میرے دا ہوں دا ہے اسی دو گھنٹے بھی دے دنیا تین گھنٹے بھی دے دنیا میں سب کے جامعہ توڑے آئے گا میں ایک بلا دو تین گھنٹے نا اسنوں کیڑا فرق پہندا ہے یا میں انہوں دس سندہ کیڑا میں اپنی زندگی دے اکواہ کیا تنو سنانا چاہنا میرا دلے میں تنو سنانا چاہنا شاید کوئی بندہ جیلی آئے نہیں کہا میں اپنے اکواہ کے تنو سنانا چاہنا میں کہا جی بسم اللہ انہیں ایک صدای موت دا کہہ دی گئی وہ دی ختم ہو گئی میں جیسے وقت موت قریب ہے تو اس نے اسے تین گھنٹے دیتے میں ایک سپائی نے بھیجے جا اسنوں لیا وہ دا وقت مگ گیا سپائی گیا تے جلدی نا واپس آیا کلہ میں نے کہا کلہ کیوں ہے میں نے انہوں کیوں لے کے آیا میرے کے حج جوڑ گئے سر میں نے معاف کر دینا میں نہیں لے کے آسکتا میں اپنے افسری ہوں دا ایک نجائز فائدہ چکیا کہ میں تنو نوکریوں کر دے سا جاؤ انہوں لے کے آ میرے کے سپائی حج جوڑ کے سرکار بے شک میں نے نوکریوں کر دیو میں انہوں نال نہیں لے کے آسکتا میں پوچھے کیوں نہیں لے کے آسکتا میں اس بندے نو لینڈ گئے اس دی چار سال دی دھی گلچ باوہ پاہ دی پرن دی میں دھی دی دیا باوہ چھوڑانا بہن باوہ پالن دی دیا قسمت حسین دی چار سال دی دی جنہا پیو دے کول آئیے کوئی اتھو مار دہا کوئی اتھو مار دہا امہیں ہاتھ جوڑ کے دی نامار میں حسین جے بادشاہ دی دی ہاتھ نہ جوڑو میں آخری وینڈ کر لگا ایک وینڈ حکم کر رہے ہیں تو انہوں نے سنا رہے ہیں میں نوکر ہاتھ نہ جوڑنا میں نوکر کوڑا پیو دے کول آئیے مالک توڑا ماتم قبول کرے پیاروں میں صدقے جا بات رہے ہیں پاک بھی تریز تا ہی جا فکر میں ہاتھ جوڑ کے دی بابا بابا یہ لوگ تنوں کیوں مرین دیا آدھن بچنا میں زہر آدھا پتر جو ہویا بابا یہ کون لوگ ہیں آدھن مسلمان ہیں مسلمان دنا میں دو قدم پچھے ہٹ کے دی بابا اتھ لگے میں نیجی تھا مسلمان نہ ہور اے بے گارے شمر نشے تے دھوت انگلتے خنجر گھمان داندہ پتھر تے مار داندہ کولا کیا دا حسین سجاگ تھی امام دیوازی بے ہی آم میں جاننا تو کونے تمہیں کس نہ آدھا اے کونے امام فرمائے میری دھیئے آدھن اے دے اوکھے میں لے دھی نسڈیے امام دیوازی بے ہی آپی ہوا تے اوکھاوے لہوے دھیئے کبولا وندی لہنڈی پوندی دھیئے آپے ہی آمینے آدھن تو تو بھیجا یا میں بھیجا امام آکے مسلمان ٹر جا اے ظالم سلم کرے سی سیدن ماف کرنا بابا جیس بگر پہلی سر ماریے چار سال بطول نکے نکے ہاتھ جوڑ کے دیئے نام آر سادہ پردیش سی کوئی نہیں رہ گیا اے دوسری سر ماریے سینڈوں کیا دیئے جنہیں رکدا تو اے ظالم تنی ملت کرے دیا تیڑیوی کور دی ہوسی میں مظلو سیدن ہر دا کے لئے تر سنائیے لیکن دوسری کہہ رہے ہیں حسین دی بطول دھما سائے پڑھنا ہے حسین باچہ اپنی شہادت تو پہلے خیمے جب آپ حسین چار سال دی دین اچھایا ہے دھیدیاں چوٹیاں چومیاں سے دیکھے دل مصول ماہ میں تنو ایک وسیعت کرنا چاہنا بابا ڈیساؤ کے لئے وسیعت کرنا چاہنا حسین باچہ رو کے دھیدی پاسے دیکھے دل نہ میں واپس مرکے والنا نہیں میں موت نہ پاسے پیوے نہ میں واپس مرکے والنا نہیں تو ہوں سفران نو چیزد ناکھر تینو پیوڈا سینا لبنا میں جتے آکھر پپیا سمن فرم میں جتے آکھر پپیا سمن فرم وے بھاوے شام والاں سے جانے حبے